دوستو کہتے ہیں کہ مغل ایمپیرر کا سب سے آخری جو چشم و چراغ بادر شاہ زفر اس کی شان میں لوگ جو کسیدھر نہیں پڑتے ہیں مگر وہ سچ اور حقیقی بات ہے وہ بہت ہی ایک صوفی سینٹ اور ایک درویش قسم کے بادشاہ تھے شاعر بھی تھے اور مردہ گالبونی کی درفار میں ہی شاعر بنتا ہے اس کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے لیکن اتنے بڑے شاعر نہیں ہے وہ کیسے استاد عبرائیم زوک میر میرا گالب یہ ولی دکھنی فیض منفیض مگر اس کا ایک شعر مجھے یہاں پر پیوست ہو جاتا ہے سجربے کی بات کرتا ہے کہتے ہیں زفر آدمی نا زفر آدمی اس کو نہ سمجھنا وہ چاہے ہو کتنا فہم و زکا اس کو آدمی نہیں سمجھنا کتنا فہم و زکا ہو کتنا شائستہ اور کتنا محذب ہو سیولہیز ہو اس کو آدمی نہیں سمجھنا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا اور تیش میں خوف ہے خدا ایک عیش میں خدا کو یاد نہ کرنے والا آدمی اور تیش میں غصے میں جس کو خدا کا خوف نہ ہونا اسے آدمی نہیں سمجھنا کتنا بڑی بات دو لفظوں میں آئیے بادوری شاہ صفر کی آج شائری سنتے ہیں ساتھ صاحب کو یہ بھی گزارش کر رہے ہیں پریز آپ ہمارے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں بڑی بہربانی ہوں گی یا مجھے یا مجھے افسر شاہانہ نہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا یا تو بادشاہ بادشاہ تو بنایا میرا تاج دو ٹکے کا تمہیں بنا کے رکھ دیا یا مجھے افسر شاہانہ بنایا نہ ہوتا یا میرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا خاک ساری کے لیے خاک ساری کے لیے گرچیں بنایا تھا مجھے کاش کھا کے درجانہ نہ بنایا ہوتا نشا عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو نشا عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو عمر کا تھنگ نہ پہمانہ بنایا ہوتا اتنی چھوٹی عمر جو وہ کہتا ہے مرزا گالے تو دل بھی آ رو کئی دیئے ہوتے جب اتنا گم دیا ہے تو دل بھی بہت دیئے ہوتے آپ نے آپ دے سکتے تھے ایک کیوں دیا ہے دل بھی چھتی دیتے تھے اپنا دیوانہ بنایا مجھے اپنا دیوانہ بنایا مجھے ہوتا تُو نے اپنا دیوانہ بنایا مجھے ہوتا تُو نے کیوں خیرات مند بنایا نہ بنایا ہوتا شولہ حسن چمر میں نہ دکھایا اس نے شولہ اس نے چمر میں نہ دکھایا اس نے ورنہ بلبل کو بھی پروانہ بنایا ہوتا روز محمور دنیا میں خرابی ہے زفر روز محمور دنیا میں خرابی ہے زفر ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا بنایا ہوتا